پورے دربار کو ہسانے کا لیکن تم نے تو سب کو رولا دیا سب کی آنکھیں نم ہو گئی اس لیے ہمیں یہ فیصلہ سنانا پڑے گا کہ پنڈت راماکرشنہ تم ناکامیاب رہے یہ تمہاری ہار ہے اور مایا محترمہ کی جیت مایا محترمہ آج کے بعد ہم تمہارے گاؤں کو آزاد کرتے ہیں اب ان پر حملہ کبھی نہیں ہوگا ہم خود ان کی حفاظت کریں گے ان سے کوئی لگان بھی نہیں وسولے گا تم سب ہی تمہاری بہن مہنی ان کے گروہ تم سب اپنی مرضی سے اپنے ریتی رواجوں کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہو پنڈت راماکرشنہ اب یہ مقابلہ یہیں مکمل ہوتا ہے اور تمہاری ہار کا نتیجہ یہ ہے کہ کل وجہ نگر پر حملہ ضرور ہوگا اور ہاں آخیر میں بس ہم اتنا کہیں گے کہ پنڈت راماکرشنہ مقابلہ تو نہیں جیت پائے لیکن انہوں نے سارے مغل دربار کا دل جیت لیا اور اس کے لیے ہم تمہیں مبارک بات دیتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ تم اور تمہارے یہ ساتھی وجہ نگر لوٹنے کے لیے آزاد ہیں تو پنڈت راماکرشنہ آج رات ہونے سے پہلے تم کو یہاں سے نکلنے کا حکم دے رہے ہیں ورنہ تم جانتے ہو کہ انجام کیا ہو سکتا ہے پنڈت راماکرشنہ جی ہمیں کھرمہ کر دیجی ہم سے گلتی ہو گئی آپ کھرمہ کیوں مانگ رہے ہیں میہ دیوی جی آپ کو کھرمہ مانگنے کی کوئی حوشکتہ نہیں آپ تو اپنے گاؤں کے لیے بابر تک سے ٹکرا گئیں آپ باسطہوں میں مہان ہیں گرف ہے ہمیں کہ ہم اس دور میں ہیں جس دور میں پنڈت راماکرشنہ کا جنم ہوا میری بہن موہینی نے بہت کچھ بتایا تھا آپ کے بارے میں پرنتو آپ اس سے کہیں اوپر ہیں سمپرن ردے سے شک کامنا کرتے ہیں آپ کی سفلتا کی اور آشا کرتے ہیں پوناہ بھیٹ ہوگی موسیقی 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 انڈی تراما کشنا ہم نے صدایب تمہیں ہرانے کا پریاس کیا پرنٹو جب پریاس میں سفل نہیں ہو پائے تو عیشور سے تمہاری ہار کی پراتھ رہ گی پرنٹو اس بار ہم تمہاری جیت تم سے ادھک چاہ دیتے پھر بھی تم مانوشیہ یوں تم جیونے میں بہت بار ہارتا ہے پرنٹو کچھ سمی بات سویم کو سمجھا لیتا ہے اور سنٹوشکر آگے بڑھتا ہے پرنٹو اس پراجے نے ہمارا مان سممان ہمارا رد ہے سب کچھ پراجت کر دیا سنٹوشکریں تو کیسے کریں یہ ماتر تمہاری ہار نہیں ہے پنڈی تراما کشنا سمست ویجینگر کی ہار ہے کیونکہ اب ہم نہ ہوگا اور ویجینگر کو اس کی بہت بڑی کھیمت چکانی پڑے گی اس پراجے سے ہمارے بھوشے کا آدھار ہی بھکمپت ہو گیا ہے ہماری لئے پرتکشت مہاراج کرشن دیو رائے کو کیا اتر دیں اب بھگوانی جانے بھوشے میں کیا ہوگا گروہ منوشیہ تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ سویم اپنی ہار سویکار نہ کر لے کیونکہ جب تک پراجے جاری ہے تب تک پراجے نہیں ہو سکتی پراجے سے تو پرمیشور تک کو پایا جا سکتا ہے پھر وجہ کیا چیز ہے ہر پراجے کو وجہ میں پریورتیت کیا جا سکتا ہے کیا دی کوئی من سے ہار نہ مانے تو لگتا ہے تم ابھی تک پراجے کے آگ ہاتھ سے باہر نہیں نکل بھائی ہو کتنی راتری ہو چکی ہے پراجے سے باہر آنے کی سوچو سمیہ کی پکار ہے کہ شیکر بھیجنگر پہنچ کر مہاراج کے ساتھا کریں اور یہ مت بھولو پندیت راما کشنا کہ شہنشاہ بابر نے یہاں سے شیکر نکلنے کی چہدھامنی تھی گروہر بابر اس وقت کیا کر رہا ہوگا منی پندیت راما کشنا کے اس پرشنے کا اتر تو ہی دے پھرم تو میں کیوں دوں مجھے کیا پتا تم تو مجھے پتا ہے اس صلح شہنشاہ بابر راتری کا بھوجن کر رہا ہوگا نہیں میں اس سمیہ کی نہیں میں اس کی دنچریہ کی وشے میں بات کر رہا ہوں سامانی طور پر اس کا دیوز کیسا رہتا ہوگا کیسا رہتا ہوگا سبھے اٹھتا ہوگا سیر کے لیے نکلتا ہوگا اور دربار جا کر دو چھار کو فانسی بلٹکانے کا عادیش دیتا ہوگا کیا کہا اپنے گروہر سیر پر جاتا ہوگا پندیت راما کشنا وہ سیر کرے یا چڑیوں کو دانا چھگائے ہمیں کیا لینا دینا ہے ہمارے لیے دو چڑیاں کھیت چک چکی ہیں اب جو ہونا تھا ہو چکا سو جائیے آپ سو جائیے موسیقی 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 مودھے نہ ہی تو ای برمالا یہاں کہاں ہوگی یہ تو باندی دراما کشنا بھی نہیں کہاں گیا مرکو اٹھو گروہ اٹھ گیا مرک بھی تک نیدرہ میں گسے پڑے باندی دراما کشنا کھائے کہاں گیا گروہ جی کہیں پانڈی دراما کشنا میں چھوڑ کر دوسرے راججے تو نہیں بھاگ گئے کہ دوسرے راججے میں جا کر دربار میں ایک اسطحان پراب کرنے کے لیے گائب ہو گئے ہیں پانڈی دراما کشنا ہاں گروہ جی سمبھاونا تو سی بات کی ہے کیونکہ ازدر کی تو ساری کالی سمات تو چکی ہے شہنشاہ آپ ہم ملازموں پر رحم برسا رہے ہو اللہ آپ کو وہ نور ادا فرمائے کی آپ کو کبھی کسی کے رحم کی ضرورت نہ پڑے انشاءاللہ 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 فکیر بابا شہنشاہ بابر تشریف لائے جہاں پناہ کشان میں فکیر کا آداب یہ کیا کر رہے ہیں آپ بابا بادشاہ سلامت بیج بو رہا ہوں ایک دن یہ عام کا درخت بنے گا بابا آج آپ اس عمر میں بیج بو رہے ہیں کل یہ بیج ایک بوٹا بنے گا پھر سالوں بعد درخت بنے تب جا کر اس پر پھل آئیں گے اللہ نہ کرے تب تک آپ تو اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا جی ہاں آپ جو اس عمر میں اتنی محنت کر کے یہ پیڑ لگا رہے ہیں نہ تو آپ کو اس کی چھایا ملے گی اور نہ پھل جہاں پناہ کسی اچھے کارے کو کرنے کے لیے نیک نیت کی ضرورت ہوتی ہے بس اسی نیت کے سہارے یہ کام کر رہا ہوں پھر بھلے ہی مجھے اس درخت کی چھایا اور پھل ملے نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی اور کو بھی یہ پھل اور چھایا ملے گی تو میں سمجھوں گا میری محنت کامیاب ہو گئی واہ بابا آپ کی نیک نیتی اور محنت دونوں نے دل جیت لیا ہمارا یہ لیجے ہماری طرف سے آپ کے لیے ہی نام اللہ یہ تو کرشمہ ہی ہو گیا جاؤں پناہ ابھی تک تو درخت انہیں زمین سے باہر موں بھی نہیں نکالا اور مجھے تو پھل بھی مل گئے بابا ہم آپ کی عقل مندی پر بہت خوش ہوئے ہیں یہ یہ لیجئے یہ نظرانہ آپ کی عقل مندی کے لیے لیجئے لالا یہ تو کرشمہ پہ کرشمہ جاؤں پناہ ایک درخت ایک سال میں بھلوں کی ایک ہی فسل دیتا ہے لیکن مجھے تو ایک بار میں دو دو فسلوں کی خیرات بخش دی گئی تین بار ہو گیا جہاں پناہ کیا تین بار ہو گیا بابا پاسچا سلامت تین بار ہس دیئے ہاں تو دیکھا شہنشاہ آخر کار میں جیت ہی گیا میں آپ کو ہسانے میں سفل ہو ہی گیا دربار کے باہر ہی سہی لیکن یہ شرط نہیں رکھی گئی تھی کہ دربار کے بھیتر ہی ہسانہ ہے گستاخی شہنشاہ بابر کے ساتھ گستاخی یہ جاہل یہاں کھڑا ہے اور تم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کھڑے ہو آپ بھی جہاں پناہ اب آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں اب تو آپ کو ہنسی آئی گئی نا وزیر دیکھ لیا پنڈت تمہاری وجہ سے ہمارا خوف ان لوگوں نے تفن کر دیا ان کی اکل اور زبان دونوں چلنے لگے واہ پنڈت نصیب کو مجبوراً جیت تمہاری جھولی میں نال نہیں پڑے ہم تمہارے جذبے اور تمہاری صدقی قدر کرتے ہیں وزیر ان کو ان کے جذبے کے لیے تحفوں سے نواز آ جائے نہیں جہاں پناہ مجھے ان تحفوں کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے پنڈت وزیر اگر پر حملہ تو نہیں ٹل سکتا حملہ تو وہ کر رہے گا ہاں اگر تم چاہو تو مغل سلطنت کی شان بن کر یا آگرہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہو تم نے زندگی میں اتنی دولت دیکھی بھی نہیں ہوگی جتنی ہم تمہیں بخش دیں گے ہم تمہارے خاندان کو بھی حملے کے دوران پوری حفاظت سے نکال کر لے آئیں گے ٹھیک ہے جہاں پناہ آپ میرے پریوار کو یہاں سرکشد بلا لیجے پھر میں یہاں رہنے کو تیار ہوں بلکل صحیح فیصلہ کیا تم نے پنڈت بلکل صحیح دوسروں کو بچانے سے پہلے خود کو بچانا ضروری ہے وزیر ملک ان کے خاندان کا تفصیل سے پیورہ لے لو اور انہیں پوری حفاظت کے ساتھ آگرہ لے آو جی حضور بس مجھے کچھ پچیس سہسر گھر پریوار کے سدسیوں کے لیے کھانے پینے کا سامان اور ایک محل چاہیے لیکن دیا پنڈت جو کچھ تمہیں چاہیے وہ سب دیا لیکن بدلے میں تمہیں ہمارے دربار کا خاص رتیفہ خور بننا ہوگا بس میرے پریوار کے دھائی لکش لوگوں کو یہاں بسا دیجئے اور میرے پریوار کے مکھیا کو سر سممان نتمستق ہو کر آپ سویم شہنچا بابر ریچینگر سے آگرہ لے آئے اس کے پسچات آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں دھائی لاکھ لوگ اور آپ کے خاندان کے کیا کہا آپ نے رہاں مکھیا کون ہے پورا ویجینگر میرا پریوار ہے شہنچا اور میرے پریوار کے مکھیاں ہیں میرے مہاراج شریف کرشن دیو رائے یادی آپ انہیں یہاں لے آئیں تو میں آپ کے دربار کا شان بننے کے لیے تیار ہوں کین تو ذرا دھیان رکھیے گا تلوار بازی میں اتینت کشل ہے مہاراج انہیں سنبھالنا تھوڑا کٹھن ہو سکتا ہے ان سے جیتنا مشکل ہے تمہارے پاس خدا کا دیا ہوا وہ خنر ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی تم سے کسی بھی مقابلے میں یا بحث میں جیت نہیں سکتا تم جیسا وطن پرست اگر کسی ریاست کو مل جائے تو اس ریاست کا مستقبل سمر جائے تمہاری وجہ سے مجھے مہاراج کرشنا دیورا ایسے جلن ہو رہی ہے آخر ایک سچے وطن پرست کے آگے ہمیں ماننا ہی ہوگا کہ ہم ہارے اور تم جیتے آخر تم نے ہمیں سکھا ہی دیا پنڈت کے عقل بڑی ہوتی ہے طاقت سے منوائلی ہم سے اپنی بات پنڈت راما کرشنا ہم تمہیں اپنے سلطنت کی شان تو بنا لیں لیکن تمہارے دل میں مہاراج کرشنا دیورای کی جگہ نہیں لے پائیں گے اس لیے دیا تمہیں وجہ نگر دی تمہیں تمہاری آزادی ہمارے جیتے جی اب وجہ نگر پر حملہ کوئی نہیں کرے گا دنیواز شہنشاہ گھوٹی گھوٹی دنیواز بندیت راما کرشت اب آپ جلد سے جلد یہاں سے نکل جائیں اس سے پہلے کی شہنشاہ کا دل بدل جائے آپ نکل جائیے وزیر ملک ان کی واپسی کی تیاری کرو اور مہاراج کرشن دیورای کے لیے خاص پیغام ضرور بھیجوانا پندیت ہم سے گلے نہیں ملو گیا ایک پندیت اور ایک سلطان کا گلے ملنا یہی تو ہے ہمارے گھنگا جمونہ کی تہذیب سونے پہ سوہاگا راما کی بدھی اور اس کی ریت ہے نہ مانو کبھی ہار یہی تو اس کی زید ہے لے کر آتا ہے وہ بھی خوشیاں اپنے ہی انداز میں جیسے کی رمضان کا ہر دن اور جمعہ اور اید ہے آپ سب ہی کو اید مبارک گروہ گروہ ایسی پریقشا کی گھڑی میں جب ہمیں آپ کی سب سے ادھک آوشکتہ تھی آپ کہاں تھے وہ مہاراج ہم تو ہم تو آگرا گئی تھے آگرا آپ جائے ہوئے تھے تو پانڈیت رامکریشن وہ مہاراج 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 ہمیں ابھی بھی سیما پار سے یہ سوچنا پرابت ہوئی ہے کہ مگلوں کی سینہ لوٹ رہی ہے مگل سینہ لوٹ رہی ہے یہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا یہ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے مندریور جی مہاراج ہم ابھی سیما کے دورے سے ہی لوٹ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بادشاہ بابر کی سینہ لوٹ رہی ہے ادھد اس کا تو یہ ہوا کہ مگلوں کے ساتھ ایک نشت یدھ تل گئے جی مہاراج پرنتو یہ اکسمات کیوں اور کیسے ہو گیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے گروہر آپ اس وشے پر کچھ تکاش ڈالیے آپ تو سویم گئے تھے وہاں آگرا ہاں ہاں مہاراج تب ہی تو بابر کی سینہ لوٹ گئی آپ کو آپ کو مہامنتری جی وہاں ہونا چاہیے تھا اور وہ دریش دیکھنا چاہیے تھا کیسے بابر بھڑے دربار میں سب کے سمکش ہمارے پیروں پر گر کر گھنٹنے ٹیک کر ہم سے کھما مانگ رہا تھا ہاں یہ صحیح گروہ جی اپنی اوقات پر آ گئے اور مہاراج جب ہم نے بابر کو یہ بتایا کی ویجے نگر پہ آکرمن کے دو ساس کا کیا پرنام ہو سکتا ہے تو وہ بھائی بھی تھو گیا جی مہاراج بانڈت راما کشنا بانڈت راما کشنا بانڈت راما کشنا بانڈت راما کشنا نہیں مہاراج ہم 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 اب بھجے نگر کے راج گروہ ہونے کے ناتے ہمارے بھی تو کچھ کرتب پہ ہیں مہاراج مہاراج آخر ہم جیسا مہا پروش ایک نہ ایک دن راجے کے ہت کے لیے شانت شانت ہو جائے گروہ جی اور دھاگالا پیٹنا شروع کیجئے آپ کی پتن کٹ چکی گد بھاں کیسے گروہ جسے سلطان بابر کے دربار میں جا کر اسے جھکایا ہم شیش کہانی انہی کے مک سے سننا چاہیں گے کس کی پانڈت راما کشنا مہاراج ہم تو کہہ رہے تھے کہ جو پانڈت راما کشنا نے کیا اور ہم نے دیکھا اب آگے آگے آپ انہی سے سن لیجی گروہ پانڈت راما کشنا پانڈت راما کشنا کہتے تھے ہاں ہمیں ایک پتر لکھا جیسے پانڈت 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 کس نے کیا یہ تو ساس پانڈت پانڈت پانڈ پانڈت 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 آج ہم اتین تن دویتا میں ہیں مہارات آپ بھی دویتا میں ہیں بتائیں آپ کی کیا دویتا ہے ہم آپ کے لئے آم کی گھٹلیوں کا اچار بنائیں یا پھر نیبو کے بیچوں کا آم کی گھٹلی جی نیبو کے بیچ جی ایسے مہارا نے دیرو ملم با پیر کھولاڑی پر مارو یا کھولاڑی پیر پر نشکرز دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے مہارات ہم کو سمجھے نہیں ہم سمجھ گئے ہم سمجھاتے آپ کو آپ ایک کاری کھیجے آپ دونوں ہی بنا دیجئے ہمارے لئے ہم پری بروک کھا لیں گے سچے مہارات ہم شی کریں ملائیے گا جی مہارات مہارات جی مہارانی اب کیا ہے مہارانی چند دیری مہارات چھپی ہوئی کلا تو انہیاز ہی بہار آتی ہے نا اور ہمیں بھی کہاں گیا تھا کہ ہمارے بھیتر اتنی وششت تتھی بات چھپی ہوئی ہے مہارانی چند دی بھی ہمیں بتائیا کون ہے وہ ملک پر مہا پورش جنہوں نے آپ کو اپنے بھیتر چھپی ہوئی اس کلا کے وششے میں گیا بتائی ہمیں مہارات وہ گیاں نی آدی شیشاگری شرما جی نے بتایا وہ ہمیں مندر کے پاس ملے تھے بڑے ہی مہا پورش ہے مہارات بہت ہی گیاں نی ہیں انہوں نے اپنی سدھی سے ہمیں ہمارے بھیتر چھپی ہوئی کلا سے افقت کر آیا یہ مہارات کون ہے یہ اتیاتی جانی ہمارے سوخوں کا سرباناش کر دیا مہارات اور کتنے لوگوں کے سوخوں سرباناش کرنی جہ رہے ہوں گے کچھ نہیں آرے گرو جی کچھ بھی نہیں آرہ نہ پاتروں کی دھوانی آ رہی ہے نہ بھو جن کی سگند آ رہی ہے تو جاو جا کے دیکھو اپنے گرو ماں تا وہ کیا کر رہی ہیں وہ بھو جن کا پربند ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے یہ مہاراشرک اندیو لائے اور کلنگ کے مہاراج گجپتی پرتاب ردر دیب آمنے سامنے پرتشت ہونے والے ہیں اب بینا بھوجن کے کیسے سنبھالیں گے ان دونوں کو مہاراج اور گجپتی دونوں ہی ہاں 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 جا کے دیکھتے ہیں گروہ جی جی گروہ ما تک کہاں ہے آپ یہی دیئے ہاں ہاں گروہ ما تک آگے مرمبالا یہ ہاتھوں کی اونگلیوں پہ کیوں نچا رہی ہیں ہمارے پیک میں چوہے ناچ رہے ہیں اور آپ اپنی اونگلیاں نچا رہی ہیں بھوجے نہیں ہے سوامی نہیں ہے ارتھا یہ تات پرے کیا ہے تمہارا یہ خادیان سماپت ہو گیا ہے کیا ابھی تو ماہ بھی پورا نہیں ہوا ہاں 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 ہمارے گروہ جی کچھ دیوست پور بھی تو ایک ویپاری کو دکھشڑا کے نام پر ٹھک کر لائے تھے خادیان سامنگری خادیان خادیان ہے سوامی تو تیل مسالہ نہیں ہے تیل مسالہ بھی ہے تو ترکاری نہیں ہے ترکاری بھی ہے سوامی تو کیا نہیں ہے بس ہمارا من نہیں ہے ہاں ہاں ارتھات ارتھات سوامی بس ہمارا من نہیں ہے کہ ہم اپنی ان کلات مکنگلیوں کو کوئی بھی کشت دے یہ ایک وشیش کلا کے لیے جو بنی ہے کب سے آشپراتا سے ہی کس نے کہا گیانی آدھی شیشاگیری شرما جی نے گیانی ہم سے مہا گیانی کون آگیا سوامی کیا آپ آپ سویم اپنا مان کیسے کر سکتے ہیں ہاں آپ سے وڑھ کر کون ہے سوامی آپ تو اس سنسار سے پرے ہیں مہان ہے ودوان ہے وہ تو بس ایک لوکی گیانی ہے جس نے ہمیں ہماری عملیوں کی کلا کے بارے میں افغد کر آیا پر انتو کون سی کلا وہ تو ابھی گیاد نہیں پر انتو سمیں آنے پر وہ بھی گیاد ہو جائے گا ایسا انہوں نے کہا ہے تو تب تک ہمارے بھوجن کا کیا ہوگا سوامی سر پرتم ہم اپنی کلا کو ڈھونڈیں گے اس کو جانیں گے سمجھیں گے اس کو اُبھاریں گے تت پسچات آپ کی بھوجن کے بارے میں ویچار کریں گے والدن اے بندو یہ کیا تھا راما میں تو بال葉ل بچا بندو مجھ پر اکرامن میرے گھر پر موچ پر اکرامن ساردہ مہود ہے یہ پلاتکال کیا کر رہی ہو تم کیوں دھنوش باند سے اپنے پدھی پرمیشور کو پرمیشور کے پاس بھیجنا چاہتی ہو ہم ایسا کیوں کریں گے ہم تو باند اور سرشاں میں پھیک رہے ہیں نا جانے آپ کو کیوں لگ رہا ہے اب باشد باند میں ہی کوئی خوت ہے آپ سوائے میں دیکھیں ہم پھر سے کر دیں دیکھا دیکھا کیسے مان ادھر ادھر جا رہے ہیں تمہارے ادھر ادھر کے چکر میں ابھی میں اوپر پہنچ آتا ابھی تمہارے پتی پرمیشور کی سماپتی کی گوشنا ہو جاتی کیا کری ہو تم بند کرو یہ سب کیا آرام کر دیا سبح سبح تم نے اٹھالو کیا اٹھالو ہم آپ سے نہیں کہہ رہے انہوں نے ہم سے کہا ہے ہمارے بھیتر جو دبا ہوا ہے اسے اٹھالو کس نے کہا اور کیا بھیتر دبا ہوا ہے تمہارے ہمارے بھیتر چھپی کلا ہے اوہ تمہارے بھیتر کلا بھی ہے ہاں ہمارے بھیتر ستی بھاما والا گن ہے شیف 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 چانتی بھی ہو کن کا نام لے رہی ہو تم ہاں ہمیں کیا تھے بھگوان شریف کرشنوالی ستی بھاما جنہوں نے نرکہ سرکہ ود کیا تھا جس کے اپلکش میں دپاولی پر ہم نرک چتردشی مناتے ہیں شاردہ تم دیوی ستی بھاما سے اپنی تلہ کیوں کر رہی ہو ہم نہیں کر رہے ایسا تو انہوں نے ہم سے کہا ہے ارے کون ہے یہ کس نے کہا تھا جو بان لے کر میرے پرانوں کے پیچھے پڑا ہے مہا گیانی آدھی شیشا گری شرما جی نے اگیانی نہیں اگیانی ہے وہ اگیانی جو یہ سب تم سے کہہ رہا ہے چلو اندر جاؤ اور جا کے کرچی بیلن سنبھالو ارثات آپ ہمیں ہماری چھپی کلا اُبھارنے نہیں دیں گے کلا اُبھار نہیں ہے تو بھوجن بنانے کی کلا اُبھارو نا اممہ اممہ ارے میری بھوت تو سنو ارے اممہ کیا کر رہی ہو تم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو تاتو تجھے اس کا دینا چاہیے تُو اس کا پتی ہے شاردہ اپنی کلا کو بہار نکال رہی ہے اور تُو ہے کہ اسے پروچ ساہد کرنے کی جگہ ہاتھوں ساہد کر رہا ہے نا نا ہم ہلا یک اممہ یہ سب سے دو بار ویدوہ ہوتے ہوتے بچی ہے اس کے ایدھر اُدھر جاتے ویبان کبھی تمہاری ہو رائیں گے نا تب پتہ چلے گا اممہ آپ کو بھڑکا رہے ہیں ویسے ہی جیسے مہا گھانی آدھی شیشہ کیلی شرمان جی نے کہا تھا ہاں کیا کہا تھا تمہارے جیانی آدھی شیشہ کیلی شرمانے بتاؤ اے بندو راما یہ کیا ہو رہا ہے آج ایک تو مہاراج اور ان کے شترو راجہ گرچپتی پرتاب رودردیو آمنے سامنے آنے والے ہیں اور یہاں گھر والے بھی شترو بن بیٹھے ہیں ہاں بندو ستھی کہہ رہا ہے آج کا دن ہی برا پرتیت ہو رہا ہے سوچنا بند کر اور بھاگ انیتہ تیرے ساتھ میری بھی دھولائی ہو جائے گی ہاں گنٹی کہاں تک سیکھی تین تک بہت ہے اُلٹی گن تین دو ایک بھاگ ہما یہ کیا کر رہے ہیں آپ گروہ جی جی مہراد مہاراج وہ گروہ ماتا نے تو مہاراج میں اپری خراظ مہاراج اپری خراظ ہماری گروہ ماتا اچھا ان کی گروہ ماتا نے صبح نکلتے وقت تو ہاتھ نپرشاد رکھ دیا تھا تو اس ہی کچھ بند کر رہے ہیں مہاراج یہ شیش تم دونوں گرہنٹ کر لینا میرا کیل آپ کی سوچار ملین ہے بندیت رام کرشنا بندیت رام کرشنا بان 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 دھیان مہاراج دھیان بان نہیں دھیان وہ گروہر کی بھاتی دھیان میں لین ہو گیا تھا بندیور مہاراج کیا ہے آج کا مدہ بتائیے مہاراج آج کوئی وشیش مدہ نہیں ہے پرانتو بیجاپور کے سرپور زلے کے کلانگر گاؤ سے ایک پرسد سنگیت کلاکار آئے ہوئے ہیں جو اپنے مدر سور سے آپ کو پرکشت کرنے کی اچھا رکھتے ہیں مہاراج سنگیت کا نام بھی مت لیجیے گا آج جدی وہ سنگیت کار یہاں رات دربار میں پرسدت ہوا تو ہم ہم آپ سوی کو نشکاسد کرتیں گے آپ آپ نشچنت رہیے مہاراج آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا خوتوال جی منتری ور سنا آپ نے وہ کسی بھی پرکار سے یہاں پرویش نہ کرنے پائے نہیں آئے گا کیول دربار نہیں جدی محل کے آس پاس بھی وہ درشتگت ہوا نا تو ہم مہاراج اس راجیے میں بھی درشتگت نہیں ہوگا آپ نشنت رہے مہاراج وہ اپنے ہاں پہ چلے جائیں گے شما کرے مہاراج جنتو آج انایاسی آپ کو کیا ہو گیا کانوں سے خون نکلتے نکلتے بچ گیا آج پرکار ہمارے ایک کے کھانے سے تو ہم گاکل تھے دوسری کے گانے سے بیتیت ہو گئے مہاراج سب کشل منگل تو ہے آپ تو کلا پریمی ہیں کلا پریم کو چھوڑیے پنڈی ترامو کشن آپ ہمیں اقفاد دتائیں چھپی ہوئی کلا کی وشحے میں آپ کا کیا پرامرش ہے چھپی ہوئی کلا مہاراج جی مہا مانتری چھپی ہوئی کلا جو کسی بیتی کے بھیتر پرشوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے اور انایاسی ایک دیوز وہ امڑ امڑ کے بھاڑ نکلتی ہے اس کے وشحے میں کیا کہیں گے آپ ایسا کس ہوتا ہے مہاراج کوئی چھپی کلا والا نہیں ہوتی ہے مہاراج سب ملکتہ کی باتیں ہیں ویرت باتیں ہیں مہاراج یہ ایسی چھپی کلا کے کارن ویرتی کو بھوکے رہنا پڑتا ہے بھروور آپ اتنے اتجیت کیوں ہو رہے ہیں اتجیت ہم ہم اتجیت کا ہیں ہم تو شامان ہیں بولی پندیت رامکرشنا اے کیا بولوں مہاراج میں تو بال بال بچ کر آیا ہوں چاردہ کے چھپی کلا والی بانوں سے مہاراج مجھے تو آج گیاد ہوا کہ مالس نام کی میں کوئی کلا ہوتی ہے پڑی بھائیوہ اور کسٹدائی کلا ہے مہاراج جیسے تیسے کر کے اپنی اردھانگنی کی چھپی ہوئی کلا سے بچ کر آیا ہوں مہاراج مہاراج کیا کر رہی ہے مرگا گرو جی ایک بات کہوں ان کی پتنیوں کی کلا دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ بچ گئے ہاں ہاں گرو جی ہماری گرو ماتا کی کلا اتنی کشتکاری اتنی بھائیوہ نہیں جتنی آپ سمجھتے ہیں تھاک بچ گئے ہم تھاک بچ گئے ہم اپنی برمشکتی سے دیکھ سکتے ہیں یہ پندیت رامکشنا جو ہے یہ بان لگنے سے دیو لوگ کی ارپرستان کرے گی یہ کوتوال مالش کروانے سے اور ہم بھوکہ رہنے سے اور ہم کھانے اور گانے کی دھوری کلا بھشتھی سے یہ ہاتھوں میں کوئی کلا بھالا ہوتی ہے کیا ایک ہی کلا ہے ہماری ورنوالا کے پاس ہم کو بھوکے رکھنا کوئی چھپی کلا بھالا نہیں ہوتی ہے مدھیا ہے پربنچ ہے اتیچار ہے دھوکہ ہے شدنٹ ہے یہ تو کیا گروہر اسی لئے آپ وہ کھیلا کھا رہے ہیں ہاں چی مہاراج کھیلا اسی لئے کھا رہے تھے آپ کھرما مہاراج کھرما کیا ہے مہاراج کہ ہم ہم بھاوناوں میں بے گئی تھے جی گروہر ہم آپ کی بھاوناوں کو سمجھ سکتے ہیں پرنطو کون ہے وہ اتیچاری جس نے چھپی کلا کی اتیچار کو ڈون نکالا مہاراج گیانی آدی شیشاگری جرما مہاراج آپ بھی جی ہم بھی یہ ہے کون یہ آپ ہم سے پوچھے یہ تو آپ کو ہمیں بتانا چاہے کہ وہ کون بتائیں مہاراج یہ کیا بتائیں گے یعنی ہم مہا کرتاپی ہم مہا بدوان ہم آپ ہی بتا دیجی نا گروہر وہ ہی کر رہے ہیں پتہ لگانے گئت ہے مہاراج وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے چاکو کوئی گیانی آدھی شیشاگری شرما دربار میں آنے کی انمتی چاہتے ہیں انمتی ہے انمتی ہے کشاما 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 نرنے پوچھے تھی آپ کا ہم حراج کیا کشاما کشاما انمتی ہے انمتی ہے گلی ڈنڈا میں نبو یہ کیا مورکتہ پورن بہبار ہے وہیں رکھ جائیے یہ کیا کر رہے ہو تم جانتے ہو کہاں ہو تم ہم تو ان کے بھی تلچھی پی ہوئی کلا کو دیکھ رہے کلا دیکھ رہے بھکشا مانگنے کی کلا میں نبو آپ لوگ کہیں بھی بھکشا مانگ سکتے ہو کسی سے بھی بھکشا مانگ سکتے ہو مہاو دے میں بھلی بھاتی سے جانتا ہوں کہ میں مہان مہاراج کرشن دیو رائے کے دربار میں ہوں آپ ہی ہیں وہ جو چھپیوئی کلا کو ڈھون نکالتے ہیں ارثات یعنی آدھی شیشاگری شرما جی پرنطو آپ یہاں کیوں آئے پٹنے ہم وہ کرنے آئے جو ویکتی پورے جیون بار کرنا چاہے تو بھی نہیں کر پاتا ہم لوگوں کے بھیتر میں چھپیوئی کلا کو پاہا نکالتے ہیں ان کے انتر من میں دیکھ کے ان کا آتما گیاں جگھاتے ہیں ہم جن کلیان کرتے ہیں اے چھوڑیے چھوڑیے سرم کو گیاں نہیں اور انتر یامی کہنے والا ہماری بات پرتھک ہے ستے کہا آپ نے آپ کی بات پرتھک ہے کیونکہ آپ کے بھیتر چھپی ہوئی کلا بھی کچھ ایسی ہی ہے کیا بتائیے بتائیے ہماری چھپی کلا کیا ہری سبا کے پیچ میں بتا دے ہماری چھپی کلا کی روک لیجیے اسے انیتھا انیتھا سممان سارا لٹ جائے گا بھانڈا پوٹ جائے گا چھپی کلا کے چکر میں پورا جیوان چھپ چھپ کے گوزارنا پڑے گا آپ کو ہمیں تمہارے تچھ مک سے کچھ نہیں سننا ہے آپ انہیں چھوڑیے میری چھپی ہوئی کلا کی وشے میں بتائیے بتائیے آپ کے بھیتر چھپی ہوئی کوئی کلا نہیں یہ لیزی مہاراج آپ کے کہنے کا تاتپر یہ کیا ہمارے رات دربار کے وشے سلاکار جن کے پاس پرتیق سمسیا کا سمادھان ہوتا ہے ان کے پاس کوئی چھپی ہوئی کلا نہیں ہے جی کیونکہ ان کی سبھی کلایں سر ودیت ہیں پرتو مہاراج جہاں سے میں آپ کو دیکھ رہا تو آپ میں ایک چھپی کلا اوشے ہے جسے آپ نہیں دیکھ پا رہے ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے دروار آپ کے کہنے کا تاتپر یہ کیا ہے ہم میں کوئی چھپی ہوئی کلا ہو ہی نہیں سکتی ہے ہاں مہاراج نہیں مہاراج ہم یہ نہیں کہنا چاہتے ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ میں ہے چھپی کلا ہے پرنطو اس کے وشے میں اسے کیسے گیاد ہو سکتا مہاراج اس کے وشے میں تو ہم جیسا وقتی بتا سکتا ہے جس کے پاس منتروں کی شکتی ہے برہم درشتی ہے اور ہماری برہم درشتی یہ کہہ رہی ہے مہاراج کہ یہ وقتی سب کو مرخ بنا رہا ہے اور اب آپ کو بھی ہاں ہاں مہاراج میرا بھی یہی ویچار ہے کیونکہ یدی کسی میں چھپی ہوئی کلا ہوتی بھی ہے تو وہ سمیہ کے ساتھ اپنے آپ باہر آتی ہے کسی کے بتانے سے بہر نہیں آتی آپ سب کیا سمجھتے کہ ہم ڈھونگ کر رہے ہیں ہم کاشی میں کڑی تپسیا کر کے آئے انتر من کال سدھی کو پرابت کر کے آپ کو چاہیے تو آپ ادھارن لے سکتے ہم ادھارن دینے کے لیے تیار ہیں آپ کا ادھارن ہمیں نہیں چاہیے میرے پتنی کے ہاتھوں میں دھنوش باند تھما کر آپ نے میرا جیون سکت میں ڈال دیا ہے اوشیہ ان سے کوئی بھول ہوئی ہم نے انہیں دھنوش بنانے کی کلا کے بارے میں بتایا تھا دھنوش چلانے کیلئے نہیں کہا تھا اور میری پتنی سے کیا کہا تھا کہ اس کے پاس مالش کی کلا ہے اوشیہ پرنتو جانور کی مالش کی اور خاص کر کے ہینس کی اور ورم مالا کو کیا کہا تمہاری انگلیوں میں کلا ہے اوشیہ ان کی انگلیوں میں کلا ہے پرنتو ہم ان کی کلا پرتک شروپ سے ابھی دیکھ نہیں پائے ہمیں کھید ہے ہمیں پون وشواس کہ ان کی انگلیوں میں ایشور نے کوئی نہ کوئی کلا اوشیہ ڈالی ہوئی سمیں آنے پر ہم ضرور بتائیں گے اور آپ نے مہارانی چننا دیوی سے کیا کہا کہ ایشور نے انہیں سنگیتکار بننے کی کلا دیا چھپی ہوئی کلا وچیترے کہ انہوں نے بھی غلط سمجھا ان کے پاس سنگیتکار بننے کی کلا نہیں سنگیتکار کو پہچاننے کی کلا ہے ویسے جیسے آپ کے پاس شتروں کو پہچان کر ان کو ردے سے جیتنے کی کلا ہے کیول ردے سے نہیں تلوار سے جیتنے کی کلا ہے آم میں مہارانش پرنتو ہمیں پون وشواس کہ آپ کے پاس ردے جیتنے کی کلا ہے بھوٹ تاپون باتیں کر رہے ہیں یہ بوتوال انہیں کاراگار میں ڈال دیا جائے آپ ایسا نہیں کر سکتے سوچ لیجے مہارانش اگر بات سکتے ثابت ہو گئی تو بینا کاراں دنڈ دینے کی لیے آپ ایک کنیائی راجہ کہلائیں گے اور ہمیں پون وشواس کہ پون وشواس ہماری بات اوشش سید ہو جائے گی کیوں ایسا کیا ہوگا پون وشواس پون وشواس پون وشواس کسی دنڈ سے بھاگنے کا افسر مل جائے گا اور کیا ہم کیوں بھاگیں گے ہم نے کوئی اپراد نہیں کیا ہم نے تو نیک کارے کیا ہم اپنے انتر من کال سدھی دوارا لوگوں کے من میں چھپی کلا کو باہر نکال لیں گا اور اس کارے کو سدھ کیے بھی نہ ہم کہیں نہیں جائیں گے اور اس کے لیے ہمیں کوئی دنڈ بھی نہیں دے سکتا یہ ایک باہ پھوک تو یہ نیک کاری آپ کئی اور جا کے کیچئے گوتوال انہیں دوار کا مارک دکھایا جائے چلیے یعنی جی چلیے آئیے آمندری جی آج کی کاروائی آرم کی جائے مہاراج آج کوئی وشیش مددہ نہیں ہے کیونکہ کل آپ کو سلیم کے شیو مندر کی اور پرستان کرنا ہے آنے والی پورنی ماں کے شیو بھگوان کے رودرا بشیخ ہے تمہارا جی جی گیا تھا میں پرن تُو آپ کو یہ ویدت نہیں ہے کہ وہاں کس سے پھینٹھونے والی ہیں کیسے بتائیں آپ کو مہاراج کو بتانا تو ہوگا کہ وہاں اوڑیسہ نریش گچپتی آ رہے ہیں پرن تُو کیسے بتاؤں یدی مہاراج آپ نہ جانا چاہیں تو ہم کیوں نہیں جانا چاہیں گے کیا ہے مہاراج کی وہ وہ بھی آ رہے ہیں وہ کون گچپتی گچپتی کون اوڑیسہ نریش گچپتی پرطا پرودر دے تو ان کا نام اتنے ابھیمان سے لینے کی کیا آوشکتہ ہے آپ کے راجہ ہم ہیں یا وہ اوڑیسہ مہاراج آپ اور یدی وہ آ رہے تو ہم کیوں نہیں جائیں گے ہم پہبیت ہوتے کیا ہم ان سے ہم اوشک جائیں گے وہ آ رہے ہیں تو ہم اوشک جائیں گے اور اس بار رودرہ ابھیشیک ہمارے ہی ہاتھوں ہوگا جی آوشک پہبیت جی رودرہ ابھیشیک آرم کیا جائے پہبیت جی پہبیت جی پہبیت جی ہم پرتکشا کر رہے ہیں رودرہ ابھیشیک آرم کیا جائے آپ کس کی پرتکشا کر رہے ہیں مہاراج عدیراج شور ویر دھرم پرائیان کلینگ ناریس گجپتی مہاراج پرتاب رودردےو پدھار رہے ہیں کیا ہوا پہبیت جی آپ کیوں کھاپ رہے ہیں کامپو نے تو کیا کروں سامنے باونڈر کھڑا ہے دوسری دشا سے چکروات آ رہا ہے مرزہ مرزہ تم报یت جی تم مرزہ مرزہ پی مرزہ ہمیں سنا ہے ہاں تو یہ پرڑائے سے پہلے کی شانتی ہے سمجھ لیجئے پرڑائے آنے والی ہے یہ گچپتی پرطاب ردردیم نام سے ہی نہیں اب تو دکھنے میں بھی پرطابی ہے مکھ پہ ایک یوتھا کا تیش ہے پرنتو انہیں ہم بھی تب ہی پرنام کریں گے جب یہ ہمیں نمسکار کریں گے ہم بھی راجہ ہے دکھنے میں کسی مہا یوتھا سے کم نہیں لگتے پرنتو انہیں نمن تو ہم تب کریں گے جب یہ ہمیں پرنام کریں گے بھنی لگتا ہے ان کی بھی دو دو رانیاں ہیں نہیں نہیں بھنی یہ رانی نہیں کچھ اور ہے جو بھی ہیں لیکن ہمارے گرو جی کو دیکھتے آنکھیں کیوں ٹیمٹی مارا رہے ہیں گرو جی ان کی بچار کچھ دیکھ نہیں لگ رہے ہیں ہاں ان دونوں پنڈیتوں کو دیکھ کر آپ آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں یہ کرتے ہیں آپ کو لچہ نہیں آتی ہے نہیں آتی ہے ہاں 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 ہم پرتکشا کر رہے ہیں گروار ہاں سرپتھم ردرہ بشیک ہمارے مہاراج کرشن دیو رائے کریں گے وہ بجینگر کے راجہ بجینگر کے راجہ ہمارے مہاراج کچھ پتی ہے ارثا ارثا کے راجہ ہے سرپتھم وہی ردرہ بشیک کریں گے جیک سرپتھم ہمارے مہاراج یہاں پر بتھا رہے ہیں تمہارے مہاراج سے پہلے اس لئے ردرہ بشیک انہی کے ہاتھ ہوگا ہمارے مہاراج اس سنسار میں پرتھم بدھا رہے تھے وہی کریں گے کیونکہ وہ آئیو میں بھی پڑے ہیں ہمارے مہاراج جو چائی میں پڑے ہیں ان کے ہاتھ ہوگا filmmaker oup 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 موسیقی یہ کون ہے؟ یہ ہماری سپوتری جگن موہینی ہے اتیان در اوپووتی ہے اتنی کیا پروشنسہ کر رہی ہے مہارانی دیرو ملامبہ ہم تو بس بتا رہے ہیں کہ اٹیاند روپووتی ہے پہر انتو ہم سے کم یہ چگن موہینی رامہ کو ایسی کیوں دیکھ رہی ہے چگن موہینی تو مہاراج کو ایسے دیکھ رہی ہے جیسے ممہ کیا ہو رہا ہے مجھے بھی سمجھ نہیں آرہا یہ کیا ہو رہا ہے ارچانک سے یودھ کے شنکنات کے ساتھ شہلائیں سینائیں دے رہے ہیں پروہیم جیتا ہے ردر بشیخ مہاراجی کرے گی گروہر جی گروہر کیا کر رہے ہیں ہمارے مہراج شری کرشندے رائے کے ہاتھوں ہی ہوگا ہم بولیں گے سرپردھم ردھا بچھیک ہمارے مہراج ہی کریں گے پروی جی ہمیں دلوار دکھتا ہی ہمارے مہراج ردھا بچھیک کریں گے پروی جی ستیہ کہنے گروہر پروی جی آپ تیاری کیجئے ردھا بچھیک تو ہمارے مہراج ہی کریں گے پروی جی آپ ردھا بچھیک آرم کروائیے اور شیگر آرم کروائیے سرپردھم ردھا بچھیک ہمارے ہاتھوں سے ہوگا پروی جی یہ ابھی ٹھیک ہو جائیں گے ہم ان کے لئے کارا بنا کر لاتے ہیں اے آپ لوگ چندت نہ ہو میں انہیں ابھی ٹھیک کر کے لے آتا ہوں گروہر سہاہتہ تو کیجئے ہاں ہاں یہاں اتنی سمسیاہ اتپن ہو گئی ہے یہ جگن موہینی مہاراج کو ہی نیہا رہی جا رہے ہیں آرام سے آرام سے آرام سے لارہوں لارہوں روئی جی ہڑی ہے ہڑی ہے ہڑی ہے ہڑی ہے ہڑی ہے ہڑی آگیا آپ مرچیت نہیں ہوئے تھے مرتیو سے مرتیط تھا مرتیہ کا مرشیت ہونا رب اچھا اب جب نکلی مرچا سے باہر آئے گئے ہیں تو چلیے چل کر پرسطیتی کو سنبھالیے دیکھئے ایسے اسثتی میں جہاں اتنی ساری تلواریں باہر نکلی ہوتی ہیں دو ہی استووں کا سمحالہ اتی آوستیق ہوتا ہے کیا؟ اپنی دھوتی اور اپنے پران آرے پروہی جی آرے گروہ جی پروہی جی تو سہمی باہر نکلے آپ دونوں راجاؤں کو کون سمحالے گا؟ گروہر اب تو ہم دونوں کو ہی انہیں سمحالنا ہوگا ہم دونوں کو نہیں کبھل آپ کو پندیت راما کشنا ایسا نہ کہیں گروہر ہم نے نہیں سمحالا تو وہاں ان دونوں راجاؤں میں یودھ چھڑ جائے گا تو اچھا ہے یودھ ہو جائے بیسی بھی ہمیں وہ تمتیماتی آنکھ والا ماما مہا منتری بلکل پسند نہیں یدی یودھ ہوا نا تو ہمیں بھی اسے چار پتھ پڑھ مارنے کا افسر پرابت ہو جائے گا آرے آپ کیسی بات کر رہے ہیں گروہ جی مچھر تو مارا نہیں جاتا آرے مورکھو تم نہیں جانتے ہم اپنے منتروں کی شکتی سے بڑی سے بڑی سینہ کو بھزم کر دیں یہ ماما 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 کیا بس تو ہے سینہ بھزم کر سکتے میرا ساتھ نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے ہاں ہو چیتے ہو چیتے تو دونوں راجاؤں کو میں ہی سنبھال لیتا ہوں تتبسچات دونوں راجاؤں سے جو بھی پورسکار ملے گا سب میں اپنے پاس رکھ لوں گا ہم سنبھاؤنا دکشنا چڑھاو جو کچھ بھی ملے گا سب میں رکھے رکھے کیا کرنا ہوں بھا کرنا نہیں کروانا ہوگا پڑاں تو کیا دونوں راجاؤں سے ردرہ بھی شیک ہاں تتتنا لے